بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم ماسک بنائیں گے اور وہ بھی آسان طریقے سے بنائیں گے اور لون کے پیسے سے بنائیں گے میں نے دو پیسے لے لیے ہیں لون کے ان کو میں نے ایک کل کاٹ لیا ہے برابر کر کے اور اس کی جو لمبائی ہے وہ میں نے ساڑے کا رینچ لی ہے اس طرح اور اور اس کی جو چڑھ آئی ہے اس کی وہ میں نے آٹھ ہنچ لیے آپ اس کی داس ہنچ بھی لے سکتے ہیں گیارہ بھی سا تو میں نے ساڑے گیارہ لیے اور اس کو فورڈ کر لیں گے اس طرح اور یہ جو فورڈنگ سائیڈ ہے بند کونے سے نا اس کا ایک انچ نشان لگائیں گے اوپن سائیڈ کی طرف نہیں بند سائیڈ کی طرف اور ایک نشان اوپن سائیڈ کی طرف لگائیں گے ایک انچ کا اور ان نشانوں کو آپ اس میں ملائیں گے اور تھوڑا سا کرو دیں گے اس کی اندر کی طرف نہ تھوڑی سی گلائی دیتے جائیں گے گول شیپ میں آپ کسی بھی راؤنڈ شیپ کو اوپر رکھ کے بھی اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں اس طرح تھوڑی سی اس کی گول شیپ دے دیں گے اور اس کے نیچے سے بھی جو ایک انچ کا نشان لگا ہے اس کو بھی ہم گول شیپ دے دیں گے مارک کر لیں گے اچھی طرح نشان کو ہم اچھی طرح واضح کر لیں گے نظر اچھی طرح نظر آئے اور پھر اس کی اوپر اس کی کٹنگ کریں گے تو اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں گرمیوں کے باؤسوں میں جو لون کے ماسک ہوتے ہیں وہ زیادہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں اور جلدی خراب بھی نہیں ہوتے تو اس طرح اس کی کٹنگ کر لیں گے دونوں سائیڈوں سے اور پھر اس کو کھول کے رکھیں گے دونوں پیسوں کو کھول کے اور اس کو الہدہ الہدہ کر لیں گے اور سینٹر سے ان دونوں پیسوں کو کھول کے ان کے چار پیس بنا لیں گے اس طرح ان کو کٹنگ کر لیں گے اورٹی سائیڈ رکھ کے پھر اس کی یہاں سے اس کی سلائی لگائیں گے دونوں پیسوں کی اسی طرح سلائی لگا لیں گے تو بکیا کو شروع سے پکا کر لیں گے تاکہ یہ ادھڑے نا اور اس کے سٹارٹ سے بھی اور اینڈ سے بھی بکیا پکا کر لیں گے اور اس کو اس طرح ٹرن کر کے اس کو پکا کر لیں گے تو اس طرح دوسرے پیس کو بھی اسی طرح جوڑ لیں گے اور پھر اس کے سلائی اس طرح اس کے کٹ لگا لیں گے تاکہ اس کے اندر سے چنٹ بغیرہ نہ پڑے دونوں پیسوں کو اسی طرح کٹ لگائیں گے اور پھر اس کو اس طرح سیدھا کر لیں گے اور اس کے اوپر بکیا لگا لیں گے اس طرح فنشنگ آتی ہے اور اس کو سیدھا کر کے ایک سائیڈ پہ دونوں فورڈ کر کے کپڑے کو ایک سائیڈ پہ رخ کار کے اس کا اوپر سے اس کا ایک پیر کے نشان پہ ہم اس کی سلائی لگائیں گے دونوں پیسوں کو اوپر سے اسی طرح چھوڑ لیں گے تو آپ ان کو کھول کے اس کے اوپر رکھ کے ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے اوپر سے سلائی لگا لیں گے دونوں سائیڈوں کی سلائی کو پکا کر لیں گے اور پھر اسی طرح انڈ تک لے آئیں گے اور اس کے انڈ پہ بھی آکے اس کو پکا کر لیں گے تو ایک سائیڈ کی سلائی لگ گئی دوسری کی بھی اسی طرح لگا لیں گے اور پھر اس کے سائیڈوں سے کٹ لگا لیں گے جہاں سے ہم نے سلائی لگائی ہے سارے اسی طرح کٹ لگا لیں گے دونوں سائیڈوں سے اور پھر اس کو سیدھا کر لیں گے اس طرح اس کو سیدھا کر لیں گے سیدھا کرنے کے بعد یہ ایک انچ کا آگے سے بھی اس کو دونوں سائیڈوں سے اندر کی طرف فورڈ کر دیں گے اور اس کو اچھے سے آئرن کریں گے اسی طرح تھوڑا تھوڑا اندر کر کے اس کو اور اچھے سے آئرن کر لیں گے آئرن کرنے کے بعد ہم اس کی پھر سلائی لگائیں گے اس طرح سلائیاں بیٹھ جاتی ہیں صاف ہو جاتا ہے بلکل کپڑا نیٹ ہو جاتا ہے اور اس طرح ڈبل کر کے بھی اوپر سے لگا لیں گے سینڈر کر کے تو یہ دیکھیں اس طرح کتنا مہشاللہ صاف بنائے تو اب ہم اس کے لاسٹ کے لیتے ہیں لاسٹ کو میں آٹھ ہنچ لے رہی ہوں یہ آٹھ ہنچ اس لئے لے رہی ہوں میرے پاس گول ہے میرے پاس دوسری نہیں ہے جو چوڑس ہوتی ہے بڑی چوڑی والی تو اس کو میں گرہ لگاؤں گی دونوں سائڈوں سے گرہ لگانے کا یہ فائدہ ہوگا کہ ہم جب اس کو اندر ڈالیں گے نا تو اوپر پکیا لگائیں گے تو یہ گرہ سے باہر نہیں نکلے گا اور اگر ویسے لگا لیں گے تو یہ دھاگہ سا بان کے باہر نکلائے گا تو اس وجہ سے اس کی گرہ لگا کے اس کو اس کے اندر ڈالیں گے دونوں سائڈوں سے گرہ لگا لوں گی اور اگر آپ کے پاس دوسری چوڑی والی ہے تھوڑی سی تو وہ لگا لیں وہ بھی صحیح ہے لیکن میرے پاس وہ نہیں تھی تو میرے پاس گول تھی تو میں نے اسی کو اسی طرح کر کے لگا لیا تو اب یہ گرا اس کے اندر ڈالیں گے ایک کورنر سے ایک گرا اور دوسرے کورنر سے دوسری گرا اور اوپر رکھ کے اس کو پکا کریں گے اس طرح پکا کر لیں گے تو یہ اندر سے نکلے گی نہیں اور دوسری گرا کبھی اس طرح اس کے اندر ڈال کے اوپر سے پکا کر لیں گے تو اس طرح ہمارے الاسٹک اچھے سے لگ جائے گی سائڈوں سے اس کے کورنر پہ بھی ایک ایک سلائی لگا لیں گے اور پھر اند تک لے آئیں گے دوسری سیڈ کی اور دوسری الاسٹک کو اس طرح لگائیں گے اور پکا کرتے جائیں گے اور پھر اس کو ٹرن کر لیں گے تو اس طرح ہمارا پیارا اور خوبصورت ماسک بن کر تیار ہو جائے گا زیادہ گرمی کے ملسم میں لون کے جو ہوتے ہیں وہ زیادہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں نرم بھی ہوتے ہیں کافی سوفٹ سوفٹ ہوتے ہیں تو مجھے اس طرح کا اچھا لگا تھا میں نے یہ بنا لیا آج کی میری ویڈیو آپ کو اچھی لے گے تو پلیز لائک کرنا شیئر کرنا سبسکرائب کرنا اپنی دعاوں میں یاد رکھنا اور اپنا بہت سارا خیال رکھنا اور کمنٹ بکس میں مجھے ضرور بتانا تھا تھانکس فر واشنگ اللہ